ہفتہ بار جنریٹر پایا جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے آپ کے پاس اگر چار پیسے آگے ہیں آپ اتنے ہی بینیاز بھی ہو جاتے ہیں جنریٹر ایک تو آواز بڑی بھیانک نکالتا ہے اور دوسرا جو دھوان اس میں سے نون سٹاپ نکلتا ہے وہ بھی ایک ٹھیک تھاک صدمہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جنریٹر اٹھا لیں ماں سے جنریٹر وہ لیں جس کے ساتھ تھوڑا بہت کوئی سائلنسر بھی موجود ہو اس کی کیسنگ موجود ہو کہ اس کی آواز کم ہو جائے آپ کھول دیتے ہیں کہ جی کہیں گرم نہ ہو جائے ہیٹ اپ نہ ہو جائے اور اس لیے جتنا مرضی چنگاڑتا رہے طوفان بتمیزی برپا کرتا رہے آپ لیں ہی وہ پیسے زیادہ خرچ کر لیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن روزہ محشر جب آپ کا ہمسائے شکایت لے کے پہنچا ہوگا اس وقت محسوس ہوگا کاش میں نے یہ دو تین لاکھ خرچ کر لیا ہوتا آج میں اس سے بریوزمہ ہوتا پھر اس کے دھویں کی نکاسی جیسے سائلنسر نہیں ہوتا بڑا لمبا سا آپ اس کا علاج کر سکتے اسے اوپر کی طرف کر دیں ایسی طرف کر دیں کہ جدر خلقِ خدا اس کے زد میں نہ آتی ہو پھر جنریٹر کی ٹیوننگ بھی کروانا بہت ضروری ہے جس طرح گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی ہے آپ گاڑی پر تو آپ بیٹھتے ہیں تو گاڑی آپ کو بتا دیتی ہے کہ بھئی ٹیوننگ ہونے والی جنریٹر تے بندہ بہت سارا کو سار جاؤے اے آڑو ایک باری جنریٹر تے بیٹھا سی جنریٹر بہا گیا یاد بات سنو ہر بات آڑو کی طرف کیوں جاتی ہے تمہاری اور تھوڑے لوگ بیٹھے اچھا جی سادک ایک باری جنریٹر تے بیٹھا سی جنریٹر بہا گیا سار لیکن میں ایک سچی ہے سہی بات کرنا چاہتے میرے کار جنریٹر ہے گا سی چوری دا اچھا جی بات کرنا دے اوہ ساڑے نال دا جڑا نا اوہ ہار دا پیشنٹ سی اچھا جی اوہ دی بیوی نے کہا جی دو جنریٹر چال دا نا تے فیر اے دی ہارٹ بیٹھ تیز ہو جان دی ہے کس کی جنریٹر کی یا کس کی بریز کی آہ ہو ہاں جی اوہ چاچے نے لیڈ لی سی جنریٹر کی یقین کرو پھر میں جنریٹر بانگ کرتا یہ بہت بڑا کام ہے بڑا ایسن اقدام ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں پھر کبھی غور کیا ہے کہ ہم پالتو جانوروں کے بارے میں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب جانور پالنا تو دیکھیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے جانور پالنا اس کا حق بھی ادا کرو بچے تم سے پالے نہیں جاتے تم نے گھر میں مور رکھے ہوں اچھا جی یہ لینسی ہے جگتسی اب مور دیکھیں نا مور کہتے ہیں بڑا حسین پرندہ ہے یہ گھروں میں رکھنے والا پرندہ نہیں ہے یہ جنگلی جانور ہے یہ اس کو ایک خاص طرح کی ہیبیٹ آٹ چاہیے اگر رکھنا ہے تو گاؤں میں گاؤں میں جہاں دور دو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں سر اے مور بھی کوئی جنریٹر دی طرح رولا پانتا ہے اوہو آپ نے پھر سنا نہیں یہ کتے سے زیادہ بھوکتے ہیں اے انہیں شور پاندے جنریٹر کرنا ہے جنگلی ہے اس لیے کہ جنگلی ہے بڑی مہیم آواز ہوتی ہے سر بڑی دور تھا کہ دیو آ جاندی اور جو پلا ہوا یعنی کہ موٹا مور ہے وہ تو بہت آواز نکالتا ہے اور بہت موٹا تو اور نکالتا ہے اچھے زیادہ موٹا جو مور ہوتا اس کو بھی یار موٹے مور سے یہ پہلے دسیاں کنے ہیں مور ویسے تو سارے مور بھوکتے ہیں آپ میری کال پہلے احرام نہ سنو میں تو پہلے مور نا سندھا ٹال مور فارم آوازز پہ بہت اچھے رہتے ہیں ضرور رکھنے چاہیے پتہ ہے کیوں ایک تو یہ سانپ کا جانی دشمن ہے کیونکہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی نظر ہوتی چاروں طرف اور بڑی اکابی نظر ہے اس کی ساپ پہتے ہیں ہم نے برکہ بھاگتے ہیں دوسرا چھوٹے موٹے کیڑے ہشرات الارض اور کاؤک روچز اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ پالتو جانوروں کا سینیٹری انسپیکٹر ہے یہ آپ کے گھر کو مصفح کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی بڑا گھر ہے جس کے دالان بڑے ہیں اور جو کنجسٹڈ آبادی میں نہیں ہے یا پھر جو گاؤں میں ہے آپ شہروں کے اندر میں نے دیکھا ہے یہ سرکاری گھروں میں دس دس مرلے کے گھر ہوتے ہیں اور جا کر وائل لائف والوں سے یہ اول تو مفتی لاتے ہوں گے وہ یہ اگر رکھنے تو پیرز رکھتے ہیں اکیلا شور مچاتا ہے شور یہ سنید مچاتا ہے نیدیا دوچھا بھی لائیا اچھا جہاں زیادہ بھی ہوتے ہیں وہاں بھی شور ہوتا ہے میرے سے ساتھ ایک مر لے دا کھا رہے ہیں اچھا انہیں آٹھ مور رکھے اور آپ چھاتے سوندہ ہے اب مور رکھنا اٹھے پالنا ہماری طرف سے آپ شہر رکھ لیں سر حمزہ شبال نے شہر بھی رکھے نہیں مور بھی رکھے نہیں ہاں اس نے تو سنایا کافی جانور رکھے ہوئے ہیں ہاں جی حکومت ختم ہوئی دا انہیں سرکس بھی بنا لے نہیں سر جڑے جڑے ہونا دے کارنے پاوے ہاتھی رکھ لیں اپنے ہاتھو نو آفر ہوگی سر ہاتھو کیوں آفر ہے اے ہاتھی اور بلی ہے سر مرزا سامنو بھی آفر ہوگی سر کامی ایسے باندھل پھرے پاس ہو گئے نہیں بڑھ سب تا دا کاریڈا بڈا ہے گا سی کہ تو سی بھی شہر رکھیا یاسی بڑھ سب تا کاریڈا بڈا ہے نہیں گا بسرے بسرے رہنے شہر تے رکھے اے شہر میں بتا اور بینچ استعمال کر دے کانے آلی میز بھی شہر ہی بڑھ دے یہ تا آواز ہے اندھرے شہر نو شہر ہے اجرا کوڑی بان میں بل بلانا اجھے لگتا ہے یہ پی اے میں لنڈ والا شہر ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے رنگ مل مڑنے سے پہلے بہی پہلوان کا بڑا زبردست ڈیڑا ہے وہاں پر میں سمجھ دوں کم از کم ایک سو کتے میں نے بیق وقت دیکھ رکھے پھر شہر تک انہوں نے چھتر برگ بھی رکھے ہوئے ہیں اور گائے بینسیں آلہ نسل کی اچھا کمبینیشن کو اچھا نہیں شہر گائے بینس اور کتر برگ بیسے چھتر برگ کچھ کہتا ہے نہیں صاحب کیا مطلب کچھ کہتا نہیں یہ اسے پیدا نہیں تم نے کبھی نیشنل جیوگرائفکس میں دیکھو کہ اگر اسے تنگ کیا جائے اسے تنگ کرتا ہے گیدر جیکل یا لومنیاں یا چھوٹے موٹے ہائناز تو جس طرح وہ ان کا حشر کرتا ہے فلائنگ کیک مار کے مارتا ہے اسی طرح جراف وہ لمبی گردن بارا بڑائی نفیس بڑائی امن پسند جانور لگتا ہے لیکن اپنی کیک کے ساتھ شیر مار دیتا ہے جراف نے ایک باری لاتے ہیں ماری زی شیر نو شیر دے ڈیلے باہر آگئی شیر نے ان کیا یا جدہ ترکا دے تو یہ کل گیٹے ہیں اچھے کوئی اولی سے اولی بندے نے بھات جانتی اچھے جنا آپ بتمیزیوں کی طرف واپس آئیں یہ جو پارکنگ کے معاملات ہیں اب دیکھیں پارکنگ ایک ایسی چیز ہے جس کی تلقین پچھلے پچھس سال سے ہم کم از کم ٹیلیویشن پر دیکھتے اس وقت سرکاری ٹی وی ہوتا تھا صرف تو پارکنگ کا ڈھنگ سکاتے تھے تمیز سکاتے تھے کہ پارکنگ کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ پچھلے کو پرابلم نہ ہو یا آنے جانے والے کو میں کچھ عرصہ پہلے تک جیو آر میں رہا کرتا تھا اور حالانکہ وہاں پر موسلی پڑے لکھے لوگ ہیں کچھ عرصہ پہلے میرے گھر کے بلکل قریب ایک صاحب کا گھر ہے اور پتہ نہیں وہ کوئی ضرورت سے زیادہ نفیس واقع ہوئے ہیں یا بے ضرر سے یا بزدل واقع ہوئے ہیں کہ آنے والے مہمانوں کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ وزاداری نہیں ہے یہ بزدلی بلکہ بتتمیزی ہے کہ آپ اپنے مہمانوں سے یہ نہ کہیں کہ ابھی گاڑی دیکھ کر پارک کرو اگر گاڑی اللہ نے دی ہے تو تھوڑی سی عقل کا استعمال بھی کرو تو مجھے یاد ہے کہ پیچھے ایک طویل کتار لگی ہوئے گاڑیوں کی ہون پہ ہون بج رہے ہیں ایک طوفانِ بدتمیزی ہے وہاں پہ بڑھ آپ گلی میں پہلی بات تو ہے بڑی گاڑی لے کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ گھر والوں کو اگر خواتین ساتھ بچے ہیں آپ پہلے اتار دیں بزرگ ہیں آپ اتار دیں خود جائیے باہر باہر کھڑی کیجئے کسی کے ذمہ لگا دیجئے کسی کو ریکویسٹ کر دیجئے کہ گاڑی کا خیال رکھیں تاکہ آنے جانے والوں کے لیے ایک پرابلم نہ بنے ساتھ اسی باہر نہیں دیکھتے کہ کیسی ترتیب نہ گھڑی آنے دیں جی 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 انہی ہی جگہ ہندی کے دیجئے تو گھڑی نکل بھی سکتی یعنی یورپ میں امریکہ میں پھر ترقی دیکھیں اس قوم نے کیسی شاندار کی آپ کچھ بھی کر لیں لیکن خلقِ خدا کو یہ حقوقِ لباد پر بڑا زور دیا گیا ہے لیکن انفورچونیٹلی ہم اسی کا خیال نہیں رہے وہاں پر یہ باقاعدہ جرائم ہے اور ان جرموں پہ سزا ملتی ہے ایک اور بدتمیزی کی انتہا میں سمجھتا ہوں سڑکوں پر جو ماتم کرتی ہے ہماری ٹریفک پولیس کا بلکہ ہماری دوسری پولیس کا آپ نے کبھی رات کے وقت گیرہ بجے کے بعد یہ بڑی بڑی بھوسے سے بھری ٹرالیاں دیکھی ہیں جن میں کہتے ہیں جی توڑی ڈلی ہوئی ہے یہ اس قدر بڑے سائز کی ہوتی ہیں کہ دونوں طرف یہ دو طرفہ ندامت اور شرمندگی ہے آپ اس کا سائز چھوٹا کر لیں ٹرالیاں بڑھا دیں لیکن انسان کا لالچ دیکھئے کہ وہ ایک ہی پھیرے میں کیونکہ پھیرا اسے ایک ہی پڑھنا ہے پولیس کے لیے ٹریفک والوں کے لیے اس شخص کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو صرف پانچ سو روپے کی خاطر اس جرم کی اجازت دیتا ہے اس کی ناک تلے یہ سب کچھ ہوتا ہے اب طیب چیما اس کی بڑی تعریف سنتے ہیں لیکن کیا ان ٹرالیوں کا طیب چیما کو پتہ نہیں ہے کیا ڈی آئی جی لاہور کو پتہ نہیں ہے اب جتنا بڑا یہ طوفانیں بدتمیزی ہیں اس میں دیکھیں ایک تو ٹریفک وارڈنز انوالو ہے اس میں پولیس برائے راست انوالو ہوتی ہے اور جتنا گھناؤنا اور بڑا جرم اور جس طواتر سے ہوتا چلا رہا ہے مجھے لگتا ایلٹی میٹلی فوج ہی کو انٹروین کرنا پڑے گا اس میں میری حکمرانوں سے گزارش ہے کوئی ایک آدھ کام فر اچینج خود کر کے دکھا دیں پلیس اور ساید لڑا کو تھوڑا بہت رستہ اندروں بھی نہیں دیں دے ہو میری نظروں کے سب ویدیاں روڑ تو بدنام ترین ہیں میں تو روز دیکھتا ہوں میں تو اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی ٹرالیاں دیکھ چکا ہوں جو چلتے ہوئے پولنس الیکٹرک پولنس سے بڑے بڑے ٹرانسفارملز تب تک ہو سکتا ہے مریض کا کیا یہ چیزیں پولیس کی نظر میں نہیں آئیں کبھی کس کس چیز سے سر پہ نظر کرتے روگے خدا سے ڈرو اوہ داری اکٹر ٹرالی دا شور اوہ دو اوپر ٹیپ لائی یہ بھی دیکھو ایک جرم در جرم اور ہو سکتا ہے ٹیپ کے پچاس روپے زیادہ لیتا ہو وہ ڈی ایس پی اب دیکھیں جرائم کی ایک طویل فیرست ہے جو اس ایک ٹرالی کے اندر انوارڈ ہے جس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں حران ہوں یہ ملک چل کس طرح رہا ہے اونجی سردی میں ٹریفک چل رہی ہے جس طرح ٹریفک چل رہی ہے یہ پاکستان کو دیکھنا ہونا کہ پاکستان آخر چل کس طرح رہا ہے پاکستان کی فنکشننگ کس طرح پاسبل ہے ایک ایسی سڑک کا منظر ذہن میں لائیے جس کے آگے آگے یہ دیو کامت ٹرالی چل رہی ہو یہ ہمارے لیڈرز ہیں یہ ہمارے لیڈ کر رہے ہیں اور جن سے چلا نہیں جا رہا جو چلتی پھرتی زلت ہے زلت ہے پہ ہم کہیں گے انہیں اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے فالورز ہم ہیں جو مجبور ہیں انہیں نہ بائی پاس کر سکتے ہیں نہ انہیں ریموو کر سکتے ہیں نہ ان کا کوئی اور بندبست کر سکتے ہیں خوتین ازرات will take a break stay with us Welcome back خوتین ازرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگِ آسفیہ اور آج پہلا لفظ بڑا دلچسپ لفظ ہے اینک لفظ تو جا رہا ہے نا ہاں جی ایک موردہ کچھ نہیں نا نہیں بس آج اینک بزاتے خود ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے اینک کیا ہے اینک ریڈی یہ جی ریڈی ریڈی نہیں ہوں سار اینک امک ہی ہوتی لگانے والی ہاں جی اس کو اینک کیوں کہتے ہیں اینک کیوں کہتے ہیں اینک رتے اندھی دیکھا این کا مطلب ہے آنک این این الیکین جس طرح ہوتی یقین کی آنک اسی طرح این آنک اور کاف لوگ کہتے ہیں نون کو کاف کے ساتھ ملا کر اینک یعنی آنک اور ناک کا جس میں عمل دخل ہو یہ وہ اوزار ہے جس کے ساتھ آپ اپنی نظر ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس میں آنک اور ناک کا استعمال ہوتی ہے یہ بظاہر تو دل کو لگتی ہے کیونکہ ناک اور آنک اس میں انوالڈ ہیں لیکن یہ انتہائی احمقانہ تعبیل ہے بہت ایسی یہ ٹائمز آیا کیتا ہے اور میں سوچنا سی کہ میں واپس چینیوٹ جاؤں گا تو میں ہار پہن گے بہا بہا انہیں تینی جتیاں دے پہلے تو یہ کاف جو ہے نا کاف یہ فارسی کا اسلوب ہے کہ لفظ کے آخر میں جب آپ کاف لگا دیتے ہیں تو اس کا مقصد اس کو چھوٹا کرنا اس کی تسغیر کرنا سارے تسغیر کی ہو گیا تسغیر چھوٹا کرنا جیسے ڈھول جی ڈھول آگے کاف لگاؤ تو کیا بنے گا ڈھولکی ڈھولکی اے ذرا میں انہوں سمجھاؤ اوہ ڈھولک ڈھولک صادق کی جاہل آدمی ہے صاحب کہتی ہے ڈھولکی ڈھولک ہوتا ہے ڈھولک ڈھول سے ڈھولک بال سے بالک دست سے ہاتھ سے دستک دستک کٹ 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 اچھا جو کام ڈھولک پہ کرنا چاہیے تھا وہ دستک پہ کر رہے ہیں صاحب یہ بے وکوف نہیں بلکہ پاگل خسرے نہیں چلو یہ تو تو ہوگے تم بیچ میں روبی کو بھی خام کھا اوٹی بھی اپلیکیشن آئی ہو یہ آپ نے کہا کہ این تو ہوگی آنک کاف لگنے سے آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی ہو جاتی جی اس سے تصغیر ہو جاتی لیکن صاحب اینک تو آنک سے بڑی ہوتی ہے این ممکن ہے اب اس میں میرے پاس کوئی تاریخی شواہد موجود نہیں ہے جس دور میں یہ لفظ ڈیولپ ہوا ہو اس دور میں اینک بہت چھوٹی ہو بہت چھوٹی آنک سے بھی چھوٹی بلکل ایک ساتھ ایک چھوٹا سا عدسہ آنک کے ساتھ جیسے آپ کو یاد ہے مانکل ایک چیز ہوتی تھی مانکل اور ابتدائی جو قائدیازم بھی لگایا کرتے تھے ایک چھوٹی سی چیز مانکل سے بھی پہلے ہوا کرتی تھی وہ مانکل کی ابتدائی شکل تھی اور این ممکن ہے کہ اسی کو اینک کہا گیا ہو کہ این یعنی آنک سے چھوٹی یا پھر اس کو فگریٹیولی بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹی آنک ہے سر اسی اینک نہیں لیندے خدا روان یار اتنی دلچسپ بات ہو رہی ہے تم بیچ میں شروع ہو جاتا یار ایک چپ کر جا فگریٹیولی فگریٹیولی یہ ہے کہ مہاورتن جیسے کہتے نا کہ ایک تو ہوتا ہے لفظی مطلب لٹرل میننگ ایک ہے فگریٹیولی میننگ کہ تمثیل کے ساتھ جو چیز بیان مثال کے ساتھ تصویر ایک دے کر مثلا یہ ہے کہ اینک کا فنکشن بہت چھوٹا ہے محدود تڑنے کے لیے ایک خاص پرسپیکٹیو میں دیکھنے کے لیے ایک فریم میں دیکھنے کے لیے جبکہ آنکھ جو ہے آنکھ تو بہت بہت کچھ کرتی ہے مثلا کی کر دیئے سر وہ جو اینک نہیں کر سکتی تم آنکھ مار کے دکھاؤ اینک کے ساتھ تانو آنکھ مارا میں مار کھا نہیں نہیں کسی کو اشارہ کرو آنکھ کے ساتھ اینک کر سکتی ہے کس طرح ہی چار کے دکھانا ایسر 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 کوئی نہ بولے نہیں میں نے کر دیا نہیں درال کھا جا یہ اس طرح ہاں کالی دور یاد آیا نہیں نہیں کالی دور نہیں مجھے نشانہ یاد جواب گن سے جاتو سمیرے نو وہ وہ ہے ایر آڑو نے ایک وڑی کوڑی نو کیتا سی ہے اچھا پراؤٹل ہے یہ اللوجکل نہیں یہ اللوجکل ہے اگر کیتا ہے پراؤٹل ہے اگر تو وہ اگر نہیں پہلے میری کالتا ہے جو آسنا اگر مگر باچ کر آئیے اچھا اینی دین اچھا بات ہو رہی ہے لفظوں کی ڈیویلپمنٹ لفظ کس طرح ارتکائی مراحل تیک کرتا ہے اب اگر آپ غور کریں تو این اور نین دیکھیں پنجابی ہندی میں نین ہے اور بڑی قدیم زبان ہے سنسکرت اس میں نین کہتے ہیں تو نین اور این کا بہمی تعلق یقینی طور پر ہوگا پھر لوگ تو ایسے ایسے مذکہ خیز الفاظ خود کوئن کر لیتے ہیں مضوع ہمارا ایک دوست تھا وہ چومیس گھنٹے جین پہنے رکھتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ جین آلود ہے یہ ہر وقت جین میں رہتا ہے اور واقعی بڑی آلودہ سی جین ہوتی تھی اس کی لیکن اب تو وہ بڑا مطور آدمی بن چکا ہے سونتے رہا ہی ہونا یقیناً سن رہا پھر اینک والے شخص کو مونک کہنا کہ یہ مونک ہے یہ شفیق و رمان کی اخترار انہوں نے اپنی کتاب میں مونک کہا ہے کہ اینک والے کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں سر جو لفظ فارسی بنایا جاتے ہیں اسے کہتے ہیں مفرس جو اردو بنا لیا جائے مہرب جو عربی بنایا جائے اسے مہرب اسی وزن پہ ہے اسی وزن پہ بالکل درست ہے سر ایک ویڈ ہوتا ہے مہتاجگی مہتاجگی غلط ہے مہتاجی اگر لفظ ہوتا ہے نا مہتاجہ مہتاجہ تو پھر اس پہ مہتاجگی بنتا اس فارمولے کے درست کیوں جنب جیسے ہمیشہ جیسے شائستہ شائستہ جب تک انڈ پہ ہے آئے گی گی نہیں آئے گی ناراضگی غلط ہے ناراضی سر درستگی وہ بھی غلط ہے درست بھی تو کیوں انہوں چھیڑے ہیں میں نے دا سر سر سانوہ سلجی نے کہنا تھا پتا نہیں یہ سوزن ساڑھی مہتاجگی تو بنتی مہتاجگی نہیں ہے مہتاج جی تمہیں کیوں سمجھنی ہے تم کیسے کور مغز سنڈے ہو تمہیں سمجھنی ہے اب بے وکب کور مغز نہیں ہوتا کور مغز کھو اگر کہنا ہے تو سر تو ہم کینے دسیں بھی سارے ایسی کتابان لکھ رہے ہیں یہ جو سارے بیٹھ رہے ہیں ان میں کمس کم پانچ چھ فیوچر کے رائٹرز ہیں تم تمہیں کس نے خدا نقاض تھا تم تو عرضی نہیں لکھ سکتے اوکے میں ہسی ہے ایک جسی ہے جو میں ٹائپسٹ ہیں اچھا آڑو عرضی بلہ جو نہیں لکھ سکتا تھا یہ ہاتھ چھوٹے نہیں اچھا جناب ایک لفظ ہوتا ہے وزیر 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 کا اصل مطلب پتا ہے کیا کرپشن کرنے والا یہ غلط علام ہو سکتا ہے کہ ہر کرپ شخص کو ہر کرپ حکمران کو آپ وزیر سمجھنے لگ جائیں وزیر دراصل وہ ہوتا ہے جو مزدوری کرتا ہے اباسی دور میں مزدوروں کو وزیر کہا کرتے تھے سارے انہوں نے کسے گل چپینا پوہا دیں چیدر آئے ہیں میں تھا دو وزیر لینے ہیں بڑی دلچسپ باتیں جو پہلے کچھ ہوتی تھی آج کچھ ہیں وزیر خزانہ کو اباسی دور میں جمع دار کہتے تھے انہیں ساکھ دار سا دے اچھے چاروں دے دیئے وزیر دراصل وزر سے نکلا وزر ہتھیار کو کہتے ہیں اور اس کی جمع اوزار ہے جو اوزاروں سے ہتھیاروں سے کام کرتا ہو اس بیچارے کو وزیر کہتے تھے تو پھر مزدور ہوا نا جیسے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں ایک سے زائد مرتبہ کے مزدور کوئی لفظ نہیں ہے یہ مزدور ہے کسے تھا مکان بڑھنگ دینا کہ نہیں بڑھنگ دینا ساڑے ملے جی کے وزیر گو تو ڈھگو ہے اور کوئی ساٹتے نہیں لگی انہوں ساٹتے لگ نہیں ہے ہے بھی رانے مشہور جینا اچھے جی پھر ہے میار جی جی میار آر سے نکلا ہے آر سے آر اس فالٹ کو کہتے ہیں اس نقص کو کہتے ہیں جو سونے میں ہوتا ہے سونے میں جو کھوٹ ہوتی ہے اس کو آر کہتے ہیں اور میار جو اس کہ سٹینڈرڈ کا ہے یہ سٹینڈرڈ ہے یہ ایک یعنی ٹوئنٹی فور کرٹ جو ہے نا یہ میار ہے اگلا مطلب اس کا وہ آزار ہے وہ آلہ ہے جس کے ساتھ آپ اس آر کو پکڑتے ہیں یعنی کسوٹی کسوٹی غلط ہے کسوٹی لفظ کسوٹی ہے جی جی کس سونا اور وٹی جس کے اوپر رگڑ کے آپ نے دیکھی ہے کسوٹی جی جی دیکھتے ہیں چاہر چیز نا کار کے دازے نے وہ جو وٹی ہوتی ہے انہوں پتہ سی کور بڑھا ہے انہوں سمجھیں جائے آر سے ہی لفظ ہے ایار ایار پتہ ایار کون ہوتا ہے ایار مکار ایار وہ سنار جو اس قدر سیانہ اور کائنہ ہے جو اس نقص کو پکڑ لیتا ہے تو انہوں کینے کیا ہے اب یہ ایسی کلو کلو سونا لے بیٹھے ہیں تو ایاری جو کہتا ہے یہ بڑی ایاری ہے یہ نیگٹیو معنیوں میں استعمال ہونے لگا ہے یہ نیگٹیو ہے نہیں ایار تو بڑا ذہین سمجھدار اور زیرک سنار ہوتا ہے اس لیے بہت سارے الفاظ نیگٹیوٹی کی طرف مائل ہو گئے ہیں خامخواہ کر دئیے گئے ہیں اور کچھ ہیں نیگٹیو لیکن پوزیٹیو سمجھے مثلا تشہیر حکومت کو اپنے ہارے اچھے کام کی تشہیر کرنی چاہیے یہ غلط ہے تشہیر ہے ہی نیگٹیو پبلیسٹی اچھا بھی میرے اس معاملے کی تشہیر مت کرنا آپ میرے اشتہار مت لگاتے پھرنا ماشاérica سمجھان رہی ہیں اینا سیں لگتا زمین تے بیٹھے ہویا ہے اچھا ہٹו زمین تے بیٹھے ہویا ہے polish فرمی جمعی اس فعل بیٹھے ہو آہ سرے بھو پیڑا لگتا ہے بیٹھا میں نے ایک دفا تو کار رہے کافے بیکھاو ایک لفظ ہے buddhu آہا بدhو بدhو کا کس نے себ37 بدھو بیو پو اچھا ہاتھ بھی ہامجے دب ناندازل بدھو کہتے ہیں بڑے زیرک سیانے سمجھدار لیکن بدھو دراصل اب بدھو سے نکلا ہے اچھا کوئی نو کوئی چیز کی طرف نکل آن دی یہ میں نے یہ فارمولا کئی مرتبہ بیان کر رکھا ہے سنسکرت کا کہ لفظ سے پہلے علف جب لگا دیتے ہیں تو اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے اس کا متضاد ہو جاتا ہے مر مر اس سے پہلے علف لگاؤ امر تل اسی طرح بدھو ابودھو ابودھو کا مطلب ہے کہ یہ اقل و خرد سے آری ہے سر یہ فرنگے آسفیہ پروفیسر صاحب فرام کرتے ہیں میجر ریسرچ انہی کی ہوتی ہے کچھ تھوڑی بہت ارک ریزی میں بھی کر لیتا ہوں لیکن میجر کنٹریبیوشن پروفیسر صاحب کو ہوتا ہے لیکن پروفیسر صاحب آپ کی یہ ریسرچ بہت لیٹ پہنچتی ہے ہم تک ویلکم بیک خودینوز رات آج کا ملی نغمہ کمپوز کیا نصار بزبی نے گایا مہدی حسن خان نے پیش کرنے جا رہے ہیں جوہل جنیت جی یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسواں اس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ کھا اس کے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسواں اس کے اس چمن کے پھولوں پر رنگ آب تم سے ہے اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے یہ فضا تمہاری ہے بے روبر تمہارے ہیں کیکشا کے یہ جالے رے گزر تمہارے ہیں یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسواں اس کے اس سمی کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا ارز پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم و ضبد کو اپنا میرے کارواں جانو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسواں اس کے یہ زمین موقتس ہے ماں کی پیار کی سورت اس چمن میں تم سب ہو برگوبار کی سورت دیکھنا گواں نامت دولتے یکی لوگو یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسواں اس کے میرے کارواں ہم تھے روحکارواں تم ہو ہم تو صرف انوا تھے اصل داستا تم ہو نفرتوں کے دروازیں خود پہ بند ہی رکھنا اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسواں اس کے برایو 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 خودین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے مخبر نامہ اور چلتے ہیں بنگالی بابا کی طرف جی جنا شیم شڑک پڑک 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 یہ اتنا لمبا پاس کیوں لیا آپ نے باس جی جنا نب بند ہے پاس دینا آئے گھروں نکلیں دفتران لئی تیجرے مصیبتہ سانو پائینا کیوں کیا ہوا کیا گھروں باہر نکلیں میں رکشے ہوں ہاتھ دیتایا رکشی حیالین نے پہلے رکشے نبہ کر پھر بابا پھر بابا پھر بابا پھر اکھیر ہیں اخیر کہندہ ہے اے ہیں پہر اے ہیں اے یہ آخری گالت سی یہ پھر وہ چلا گیا نہیں فوت ہو گیا کیا آپ سوچ کے سوچ کے نہیں یہاں ویگ کیا ہے پھر میں ہاتھ دیتا ہے چھنگ چھنگ اچھا انہیں مارے سلف پہلے گیرش پایا ہے میں کہا چلا کیوں نہیں رہا پتہ لگا اس یہ ہوتی ہی ہے تو موٹر سیکل پیچھو نکل گیا ہے دوروں آواز آئی ہے اے ہاں یہ کس کی آواز ہے اے موٹر سیکل دیتا ہے میں کھوتے رہے ہی رنوات دیتا ہے کوچوان نے بابی نو دیکھا ہے یارب اس سے نہ کہلوا دینا اے ہاں انہیں نہیں کہا کھوتے نہیں کہا اے ہاں لو جی نال ہی بیوش ہو گیا ہے بابا نہیں کھوتا اٹھ 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 رہے جناب میں نے وہاں دا کوئی بڑی سواری لب میں کہا اے اس لیے میں بلڈوزر کی تو لبا بلڈوزر واس سواری جی نے کبھی بابی انہوں نے کی تا اے ہاں او کی کہن دی اور صرف کہن دی اے اوف اللہ لو جی میں پھرا کہا بابا جی سوائے میٹرو تو انہوں سے نہیں چاہنا سوائے میٹرو دے میٹرو پاس جی وڑا لگیا ہے اندروں میاں شباشری نکلے انہیں نوے کی کہا واہ جی واہ میں کہا خدا دا آواز تا جی اے ہے نا کر دے لہا بے گا جی میٹرو دے بچے تھوڑے تھوڑے دیر بعد آواز آوے کیا کیا میں کہوں اے بس دی آواز ہے مسئلہ کیے ہر پانچ مل بعد آواز آوے اے 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 او گوچ بتا لگا او پول دی آواز سی یعنی فلائی آوبر کی آواز جی وہ تمہیں باب بن لال ہے میں کہا بابا جی اے ناقص مٹریل دی بنی ہے یہ اے ساڑے کے پہ جانی ہے یار تم جھوٹ بولنے جا رہے ہو مبال کا کیے جا رہے ہیں اگر میں جھوٹ بول دا تھا اگو ایک بقواس نہ کر دا کہ جھوٹ بول دا جی بابا جی کی بابا جی مخبری دے ہینی میرگل مخبری اے ڈیڑھ گئے دا باب بی دی آو سمجھتے گیا ہوئے گا میں اللہ جاندہ میں کس دن اپنے آپ دے اے مار کے سیر پال دا کس کا ڈنڈے کا جی مخبری عطا کرے یاری ماننا میں نے بہت غصہ چڑھ دا کس دن یار بات سنو ہم مخبری کسی اور سے لے لیا کریں تو سے مخبری ساتھ کرو لے لے اچھا یار بات سنو جلدی دازو پھر چیک تیا ہوئی بندہ کوئی تھی بٹھاؤں گا شون شڑک پڑک 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 بڑی اہم مخبری دے رہو بچہ جی جناب ارشاد پرائم نیسٹر میڈیا سیل کے ملازمین کو پنجاب ہاؤس میں بتیس کمرے ہاں لٹ کر دیے گئے ہیں بچہ تو یہ سرکاری لوگ ہیں کیا سرکاری لوگ انتے تھے جی مخبری قادر سے واواواواوا یعنی پرائیوٹ لوگوں کو اچھا پھر سرکاری اور مال جب پنجاب ہاؤس میں کمرہ مانگتے ہیں تو انہیں ہس کے دکھا دیا جاتا ہے بچہ واواواواوا اوویسلی جب کمرے ہیں ہی نہیں تو ہس کے دکھانا تو یہ سارے مرد حذرات ہیں یہ بابے کو نہیں پتا اور نہیں سار مکس معاملہ جے یعنی خواتین و حضرات ہیں اے تنو کسرا پتا ہے من ملازمین دسے ہیں اچھا تو جو کھانا پینہ ہے وہ وہ بھی سارا سرکاری من ملازمین دسے ہیں ملازمین تیرے بہنوئی قطع دے ہوئے دیں اچھا بابا جی کوئی ڈنگ کی مخبری دیں لو بچہ آجی چھوٹیاں چھوٹیاں اور بڑیاں مزیدار کرنا جی اتا کیجئے نا کوئی پرائم نسٹر نے کہا کہ اول تو میں اقتدار چھوڑتا نہیں ممی جپا پائی رکھنا پتر ہوئے بابا پھر لیکن فرض محال اگر مجھے اقتدار چھوڑنا ہی پڑا تو نون لیک کا بندہ وزیراعظم نہیں ہوگا اس کا مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات جسے حاصل ہے نواز شریف کو وہ قابل قبول نہیں اوہ کون ہو سردہ سر یہ میں نہیں بتاؤں گا چھو ارے نسار اور کون ہو انی لیا تو ادھنالو بھی لیک ہو گیا اچھا بابا جی ہوگا اے بابے نو نہیں پتا کسی کا نام تو لیا ہوگا اے محمود اچک زہی جنابی علی اے بات چو یاد ہے دا اوہ اوہ نہیں مستو تمہیں نہیں پتا تھا محمود اچک زہی کا تم کہاں کے بابے ہو بابے نو سب کچھ پتا ہے لیکن بابا دست نہیں سکتا تمہارے موکل کدر گئے اے موکل جدو ہی ہمیں انہیں ویک کی گئے اے موکل نہ کیتا ہے میں نہیں کیتا میرے اللہ ویک اصلا ترینے پرائیم میرے سے بڑا خوش مزاجیا بندا ہے وہ جگت شگت بھی کر دندا ہے ہاں جی جگتیں کرتے ہیں یہ یہ تو کوئی خبر نہیں ہمیں پتا ہے بڑی شاندہ بڑی انٹیلیجنٹ جگت کرتے ہیں اے پچھلے دنہ کیسے پوچھے کہ توڑا اختیار کینا ہے انہوں نے کہاں ممنون سائن جننا ہے یہ جگت بھی یہ تشہیر بھی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اطلاع ہے میاں برادران نے ایک وفاقی وزیر کو بلا کے اس کو ایک فرست دی ہے اچھا کیا ہے اس فرست میں بھرز ہی انہیں پڑے لکھے نہیں ہیں کوئی جگت بازی نہیں کرنی نہیں میں ویسے ہی فرست 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 چاگو ایٹما نہیں کرنی ہے صرف ذرا آنکھ پہ گلت ہو رہا ہاں میں بھرکہ تو ایک کاتب تے پاگ یہ کاتب کی گلتی ہے یا اٹھتی سرے تے پاگ اٹھتو آنگا ہے اچھا جی میں فاقی وزیر کو کہا کیا گیا اسے کہا گیا کہ صرف ان لوگوں کو فنڈز دینے ہیں باقی کسی کو نہیں اچھا جناب یعنی یہ وہ لوگ جن کا نام فرست میں ہے اور باقی کو کیوں نہیں میاں صاحب بغاوت پسند نہیں کر دے انہوں لوگاں نے بغاوت دی کوشش کی تیسی اچھا تو غیر منتخب نمائندوں کو بھی فنڈز ملتے ہیں اٹھتا تھا نہیں پتا لیکن جنہیں پلاننگ کمیشن دے جتنے ہی وڈے پروجیکٹن ہیں ایک بندے نے مل دے ایک آدمی کو مل رہے ہیں جو کون ہے ایسن اکبال دے بیران بات سرو یہ ماردھار نہ کیا کرو تم منع کر دیا کرو گی یہ نہیں بتانا شوم شڑک پلک 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 لوگی چلتے چلتے ایک چھوٹی سی مخبری آور بڑے بڑے تمام پروجیکٹس کی فائلیں غائب کی جا رہی ہیں بچا وہ کیسے بس ایک بہت بڑا افسر ہر متلقہ مہتمے کے سیکٹری کو آباز دیتا کہ فلا فائل لے کے حاضر ہو تو وہ فائلیں لے کر پہنچ جاتا پھر بس فائل داخل دفتر کر دی تھی جنڈی ٹھیک تو انہوں خالیت بہی دن دن ہے وا جی وا یہ مطلب کیا تو کہو نہیں جی انہوں تھوڑی سبزی دے کے پہی دن اچھا نہیں سوال یہ ہے کہ یہ فائلیں کیوں غائب کی جا رہی ہیں کھا کھا میں کسے محکمے دا سیکٹری نہیں اللہ نہ کرے آپ کسی محکمے کے سیکٹری ہوں دیکھیں فیر پانڈ پو نا سارے میں پتے ہیں کہ انہوں نے پہلی فائلہ غائب کر دیئے اے ہے بدون ازرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر